راجستان کے ادائی پر میں ہوئی کتھت ناموس رسالت کے نام پر حتیہ کانٹ کی صوفی خان کا ایشوشیشن نے نندہ کرتے ہوئے اس وچار دھارہ کے ملا مولویوں کو گرفتار کر جیل بھیجنے کی مانگ کی ہے ایشوشیشن کی اور سے جاری بیان میں صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی ادھچ صوفی محمد کوثر حسن مجیدی نے کہا کی راجستان کے ادائی پر میں ہردہ ویدارک سمچار پرابت ہوا ہے دو ویڈیو جو وائرل ہو رہے ہیں ان میں ایک ویڈیو کسی کے حتیہ کرتا ہے اور دوسرے ویڈیو میں حتیہ میں پریوکت ہتیاروں کا پردشن کرتے ہوئے حتیہ کے پریوجن کو اچھت خیراتے ہوئے ناموس رسالت کے نام پر قتل کرنا بتا رہا ہے خود کو اتاری کہنے والا وہ ویڈیو پاکستان کی دعوت اسلامی کے ملہ الیاس کا بھک تھے ایک دل دہلانے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کچھ لڑکوں نے ایک شخص کو گستاخر رسول قرار دیتے ہوئے اس کا قتل کر دیا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں اور باقاعدہ طور پر قتل کرنے کے مقصد کو بتاتے ہوئے اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھی ویڈیو جاری کی گئی انتہائی افسوس کی بات ہے جس بات کے لیے صوفی خان کا ایسوشییشن لگاتار قدم اٹھا رہا ہے اس طرح کی گھتنائیں سامنے آنا سرکاروں کی لاپروہی اور اداسینتہ کو درشاتی ہے ہمارے دوارہ پچھلے دو سالوں سے لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ناموسے رسالت کے نام پر پاکستان کے آتنگوادیوں ملہ عاصف اشرف زلالی خادم رزوی اور دعوت اسلامی کے الیاس اتھار کے ذریعے اس طریقے کے ایجنڈے کو بھارت میں لیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے لوگ اس میں شامل ہیں یہ شخص جس نے اس کام کو انجام دیا ہے اس نے خود اپنا نام اتھاری بتایا ہے اور اتھاری وہ ہوتے ہیں جو ملہ الیاس کے فالوورس ہوتے ہیں ابھی پچھلے دونوں گجرات کے دھندکہ میں کشن مارواحہ نام کے ایک شخص کا جو قتل گستاخ رسول کے نام پر کیا گیا تھا اس میں بھی دعوت اسلامی کا نام سامنے آیا تھا تب صوفی خان کا ایسوشیشن کے راشتی کارکاری ادھیکش پیر سید خالد نقی الہسینی صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا تھا تب وہاں کے مقامی دعوت اسلامی کے لوگوں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتی پچھلے سال ہم نے بھی اس تحریک کو چلایا تھا اور برابر اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور اس تحریک کو چلانے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے لوگوں کے ذریعے دھمکی دی گئی تھی وہ ایک دیگر بات ہے کہ دھمکی دینا لیکن اس طرح کی گھٹنائیں ایک پلاننگ کے تحت ہو رہی ہیں ہم لوگوں نے اس سمبند میں تمام پترہ چار کیے ہیں یہاں تک کی دیش کے ماننے پردھان منطری مہودے کو چٹھیاں لکھی ہم لوگوں نے یہ ہمارے لیٹر پر موجود ہے اور ہم نے دیش کے مکھے نیا ادھیش کو دیا اور بتایا کہ کس طرح سے یہ بریلوی اتیوات کی گھٹنائیں دیش میں بڑھا رہی ہیں کیونکہ ان کے جلسوں میں مارنے کاٹنے کی بات کی جاتی ہے وہ ممتاز رزوی جس نے وہاں کے سلمان تاثیر کو قتل کیا تھا اس ممتاز قادری کو یہ لوگ ہیرو بنا کر کے پیش کرتے ہیں اپنے جلسوں جلوسوں میں اس کا مہمہ مندن کرتے ہیں اسی طرح پر جس طرح سے ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو مارا تھا اور مارنے کے بعد خوشی کا اظہار کیا تھا اور نامو سے رسالت کی باتیں کی گئی تھی وہی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں ساتھیوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ پوری طرح سے پاکستان پرائیوجیت ایجنڈا ہے اور اس دیش میں جو پاکستان پریم کی بیار بہائی ہے بریلی کے منان رضا نے زلالی کے ساتھ مل کر کے اور منان رضا کے بھائی اختر رضا کے مرید سلمان اظہری کے دورہ پچھلے دو سالوں سے بھارت میں جس طرح سے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے غزوہ ہند کا یہ پورا نچول ہے غزوہ ہند کے لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے جائیے ہم دیش کے لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ شانتی اور دھائرے بنائے رکھیں اور ایسے چیزوں پر نگاہ اور نظر رکھیں شاشن پر شاشن سے میری مانگ ہے کہ اویلہ مسلمان اظہری کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جائے اور ملہ زلالی کا سمرتھن کرنے والے اس کی وچار دھارہ کے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بڑے دھرما چاری دھرما دکاری کیوں نہ ہوں ان کو سب کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیجا جائے کیونکہ دیش کے قانون اور سمجھدان سے بڑا کوئی نہیں ہوتا ہے ساتھ ہی حکومت ان گھٹناوں پر بھی روک لگائے جو گھٹنایں لوگوں کو اس طریقے کی گھٹنا کرنے کے لیے آکرشت کرتی ہیں صوفی خان کا ایشوشیشن نے ادھائپور میں کی گئی دلتناک ہتیا کی نندہ کرتے ہوئے مانگ کی ہے کہ بھارت میں گزبہ ہند کے سمرتک اور دوسرا خادم رزوی بننے کو بے کرا سلمان اظہری اور زلالی سمرتک کثت بریلوی بلناوں کو گرفتار کر جیل بھیجا جائے اس کے ساتھ ہی ایشوشیشن نے دیشواسیوں سے اپیل کی ہے کہ دھہر اور سیم رکھیں اور کسی بھی پرکار سے آپ سی بھائی چارے کو خراب نہ کریں کانپور میں نفیس احمد کے ساتھ بیرو ڈیپورٹ دستگ لائف نیوز